اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو جگتیال میں جو ناخجگوار واقعہ پیش آیا شیخ فرہ اور ان کی والدہ رضیہ بیگم یہ ماں اور بیٹی دونوں جنہیں جو ہے سدھی پیٹ سے یہ ایکچول یہ لوگ جگتیال کے رہنے والے ہیں سدھی پیٹ گئے تھے ان کے والد کو کچھ سامن دینے کے لیے عام کے باغ میں ان کے والد کام کرتے ہیں تو کچھ گراسریز دینے کے لیے گئے تھے وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو اس واپسی کے دوران شیخ فرہ اور رضیہ بیگم بس میں جو ہے ایک دوسری لیڈی کریم نگر کے درمیان میں دوسری لیڈی آتی ہے اور اس سے کچھ بحث تقرار ہوتی ہے سیٹ کے معاملے میں جبکہ خالی دوسری سیٹیں خالی تھی یہ لوگ ان کے ساتھ ہی بٹنا چاہ رہی تھی اس کے بعد میں وہ لیڈی جو ہے اپنے ہزبن جو سبین اسپیکٹر ہے سبین اسپیکٹر آف پولیس انیل جگتیال رولر پولیس ٹیشن کو انفام کرتی ہے اور چلتی بھی بس کو روک کر اس آئی انیل اور اس کے ساتھ چار کانی شیخ فرہا کو پہلے تو بس میں مارتے ہیں اس کے بعد میں بس سے مارتے ہوئے بانہ کھیچ کے برخہ پکڑ کے باہر لاکھے پھر روٹ پہ بھی مارتے ہیں اس کو اور اس کو شدید زخمی کیا جاتا ہے یہ واقعہ کل ہوا اور آج منظر عام پر آیا یہ واقعہ اس کا ویڈیو آنے کے بعد میں ہم چیپ منیشٹر کے چندرہ شکر روکو لیٹر لکھے مطالبہ کرے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ جو انیل سوین اسپیکٹر ہے اس کی گرفتاری عمل میں آنا چاہیے تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ایکچولی نے ڈیوٹی پہ نہیں تھا لیکن کچھ ڈریس میں پولیس آفیسرز اس کا کیسا ساتھ دیئے ان چاروں کی بھی گرفتاری اور اس کی اہلیہ کی بھی گرفتاری عمل میں آنا چاہیے اور اے پی ایس آر ٹی سی جو بس ہے تو یہ جو ٹی ایس آر ٹی سی کی جو بس ہے تو ٹی ایس آر ٹی سی ڈیپارٹمنٹ بھی اس میں کمپلینٹ کرنا چاہیے تو ایسا کچھ نہیں ہوا صبح میں کچھ لوگوں کو اعتجاج کیے جگتیال کے مسلمان خابل مبارک بات ہیں اور اطراف و اقناف کے علاقوں سے بھی آ کر اعتجاج کیا گیا لیکن اب آپ دیکھئے حقیقت کیا ہے میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آ کے تقریباً چوبیس گھنٹے کا وقت ہو گیا ہے اس میں جو ہے ابھی تک بھی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اور ہمارے کیٹی آر صاحب ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نے ان کا ابھی ٹویٹر میں چیک کر رہا تھا محمود علی صاحب ہوم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ڈائریکٹر جرنل آف پولیس انجنی کمار صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس علاقے کے سپریزنٹ آف پولیس جگتیال کے جو ایس پی ہے اگاڑی بھاسکر آئی پی ایس ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کلیکٹر ایک مسلم خواتین وہاں پر کلیکٹر ہے شیخ یاسمین باشاہی ایس ان کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے رہی بات کچھ لوگ جا کر وہاں پر قویتہ سے ملاخت کیے کیونکہ قویتہ آج جگتیال میں ہیں وہاں کے مخامی امیلے سنجے کمار جو مخامی امیلے ان کے ساتھ کوئی پوجہ پارٹ میں تھے انہوں وہاں پر جا کر ان سے ملاخت کیے امیلے چاکلیٹ دے دیا مسلمانوں کو پھر جیون رڈی صاحب کا نہیں گئے تو جیون رڈی صاحب بھی جو ہے ایک لمبی تخریر کر کے مسلمانوں کو بے خوب بنا کے حکال دی ہے یہ بولے کہ بھائی یہ مسئلہ ہندو مسلمی مت بناو جیون رڈی صاحب چیلنج کر رہا ہوں یہ مسئلہ جو ہے انہیں برخے میں تھی بول کے مارا ایسا ہی آپ کیوں ڈر رہے ہیں اس مسئلے کو کھل کے بولنے کے لیے جگتیال کے مسلمان آپ کے اوپر ناس کرتے ہیں اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوتا جیون رڈی صاحب تو آپ آ کے پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا بڑھتے آپ گھر میں بڑھ کے دیوان خانے میں مسلمانوں کے سامنے تخریر نہیں کرتے آپ آپ مسلمانوں کو چاکلیٹ دے کے حکال دیئے قویتہ میڈم چاکلیٹ دے کے حکال دیئے سنجے کمار چاکلیٹ دے کے حکال دیئے جو نوجوان بچے دھرنا دے رہے تھے خابل مبارک بات ہے امجداللہ خانوں کو سلام کرتا ہے تو چند منافقین ان بچوں میں آ کے یہ بولے کہ ایف آئر ہو گیا ایف آئر ہو گیا ایف آئر کیا ہے میرے بھائی دیکھیں آپ ایف آئر کیا ہے ایف آئر میں جو سیکشن لگائے گئے ہیں ایف آئر نمبر 173 آپ 2023 انڈر سیکشن 290 323 341 نہ کیسے بیلیبل ہے یہ اس میں جو ہے نہ تو اس کو کوئی سزا ہوتی نہ آپ سسپنٹ کرا سکتے نہ آپ گرفتار کرا سکتے نہ سرویس میں سے ڈیسمنٹل کرا سکتے مسلمانوں میں کچھ لوگ پڑے لکھے رہنا اس لیے بولتے جب کوئی ایجیٹیشن کرتے جب کوئی دھرنا دیتے تو ساتھ میں کوئی وکلا کو لے کے جانا کبھی بھی کوئی مضبوط خیادت کو لے کے جانا تو سیکشن 290 IPC کیا ہے who are committed public nuisance in any case not otherwise punishable by this code shall be punished with a fine یعنی ایک معاملی سی کچھ fine ہوتا اس میں سیکشن 2 323 IPC who are expected in the case provided by this سیکشن 334 voluntarily caused hurt shall be punished with imprisonment of either description of a term سیکشن 341 red with 34 یہ جو تین سیکشن جو ایس آئی انیل پر لگائے گئے ہیں یہ تینوں بھی بیلے بل ہے نہ تو اس کی گرفتاری ہوتی نہ تو اس کو سسپینڈ کرتے نہ تو اس کو ڈیسمیسل فرام سرویس کرتے وہ بیچاری سلام کرتا ہوں میں اس معصوم بچی کو شیخ پر آکو اس کا بھی سٹیٹمنٹ ابھی دیکھا کہ کوئی اس پی صاحب بولے کے ایک ہفتے کے لئے اس کو سسپینڈ کرے بول کے نہیں میری بہین ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک کوئی افیشل آرڈر نہیں آیا ابھی تک تو میں جکتیال کے اور اطراف و اکناف کے اور تمام تلنگانے کے مسلمانوں سے درمندن اپیل ہے کہ آپ لوگ یہ احتجاج کو جاری رکھو آج شام میں سورج ڈوب گیا احتجاج کو مت ڈوبا دو تلنگانے کے مسلمان سوڑے کے طرح نہیں ہے سوڑے کے شیچے کے طرح ڈککن کھولے بھوز بل کے اٹھے پھر بیٹھ گئے تمہاری ایک بہین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی انہیں برخے میں ہائیں بول کے بدتمیزی کی گئی باز آفتہ وہ یسا ہی جو ہے اس کے بال پکڑ کے نکالا چند منٹ کے لئے آنکھ بن کر سنچو یہ تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہین کے ساتھ تمہاری اہلیہ کے ساتھ اگر ہوتا تو خاموچ بٹھتے کیا جیون ریڈی صاحب محترم میرے والد کے ساتھ آپ امیل لے تھے منسٹر تھے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ اس مسئلے کو کیوں اتنا لائٹ لے رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس مسئلے کو ہندو مسلم مت بناو بول رہے ہیں آپ آپ بناو اس مسئلے کو ہندو مسلم انہیں آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے بولو آپ کھل کے بات کرو آپ آپ کیوں ڈھر رہے ہیں ہم بات کرنے کے لیے مجھے کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کھل کے بات کرنا چاہیے آپ کو کل آپ جا کے پولیس اسٹیشن پہ دھرنا دینا یس پی آفیس میں مسلمانوں کے ساتھ دھرنا دینا خالی مسلمانوں کے اوٹ ہونا آپ کو خالی مسلمانوں کا ساتھ ہونا آپ کو مسلمانوں کے آستے آپ ادھجاج نہیں کرتے اور سنجے کمار صاحب قویتہ میڈم آج آپ وہاں پر تھے آج چاہتے اگر قویتہ میڈم تو یس پی کو بلا کے گیسٹ ہاؤز میں بات کر کے آرڈر ایشو کراتے امیڈیٹ اس کا سسپینشن کا آرڈر ایشو کرو اس کو ہیریسٹ کرو اور یہ ایف آئی آر میں تری ناٹ سیون لگنا ایٹ ٹیم ٹو مڈر آوٹ ریجس آف دی مڈس تھی اسلام کے خلاف میں بولا انہیں گالیاں دیا انہیں مسلمانوں کے اسلام اور اسلام کے فالوورز کو گالیاں دیا ایس آئی اس مسئلے کو اتنا لائٹ مت لو سمجھو میری بات کو محمد خدیر کو کسٹوڈیل ڈیت میں مار گئے حمدد اللہ خواہ پکارتے رہے گیا کوئی آواز نہیں اٹھائے علماء مشاقین جو جا کے بریانی کھا کے کیسی آر کی تائید کرے کہاں پر ہے کیوں اس مسئلے پر آپ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں اسد الدین اوئیسی ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے کی ٹی آر سے مضبوط خیادت کا دعویٰ کرتے آپ آپ بولتے ہیں میں اس گاڑی کا اسٹیرنگ ہوں یہ گاڑی ایک مسلم بچی کو ٹکر مار دی یہ گاڑی کے خلاف میں ایکشن لینا ضروری ہے کیوں آپ خاموچے آج صبح سے آپ اس مسئلے پر کنڈم کیوں نہیں کرے خالی ایک آرڈیو ریکارڈنگ جاری کر دیئے کوئی ایک بچہ فون کر رہا ہاں 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 جیسا بات روم میں بیٹھ کے بات کرتے فون پر ویسا بات کر رہے ہیں آپ آپ جو ہے چیف منسٹر سے فون پر بات کرو وہ کال ریکارڈنگ آپ نکالو اسد الدین اوئیسی امجد اللہ خان تم کو چیلنج کر رہا ہے یہ جو مسلم لڑکی کوئے ساتھ انہیں بتتمیزی کرا اس انیل حسائی کو اور اس کے ساتھ چار کانشٹے بلاؤں کو آپ گرفتار کرا کے بتاؤ مضبوط خیادت کا دعویٰ کرنے والی اسد الدین اوئیسی سے میرے امجد اللہ خان چیلنج کر رہا تم اس کو گرفتار کر کے بتاؤ تم وہ کال ریکارڈنگ ریلیس کرو جو تم چیف منسٹر سے بات کر رہے ہیں وہ کال ریکارڈنگ تم ریلیس کرو جو تم ڈی جی پی سے بات کریں گے اگر نہیں کرے تو کل جاؤ اسد الدین اوئیسی تم جا کے دھرنا دیو دیکھیں گے اگر تم میں کتہ دم ہے دیکھتا ہوں جاؤ پورے میلیس کارپوریٹروں کے ساتھ جا کے جگتیال کے سپریڈنٹ آفیس کے سامنے دھرنا دیو یعنی تو ڈی جی پی آفیس پہ جاؤ جب تک صاحب اس کو اٹیمٹ ٹو مرڈر کیس میں ایریسٹ نہیں کریں گے اس کو ڈیسمیس نہیں کریں گے منجلیس خاموچ بٹنے والی نہیں ہیں بھلو کیا آپ مکاری کی گفتگو کر رہے ہیں آپ فون پہ ہاں 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 برنے بچوں کو کیوں یہ مکاری کہاں تک ساتھ آتی بتاؤ تمام تیلنگانے کے مسلمانوں سے امجداللہ خان کی گزارش ہے اس مسئلے کو آپ اتنا لائٹ مطلو ہماری ماں بہنوں کا پھرنا روٹ پہ عذاب ہو جائیں گا نہیں تو آج ایسا ہی کرا کل کوئی اور کریں گا تمہاری بہن کو بال پکڑ کے نکال کے ماریں گا یہ میری بہن ہے شیخ فرا میری بہن ہے انشاءاللہ امجداللہ کا مجلس بچہ و تحریک سے جتنا ہو سکتا ہم لڑیں گے ہم اس مسئلے پر ہائی کورٹ میں شیخ فرا کو لے کر ہائی کورٹ جاؤں گا چیف جسٹس کے پاس جاؤں گا اگر اس کو انصاف نہیں ملیں گا تو آج میں مائنوریٹی کمیشن کے نئے چیئرمن ان سے بھی ابھی بات کیا میں ہمارے نظام بات کے جو نئے چیئرمن بنے ہیں ان سے وہ بھی ایکشن لے رہے ہیں ہماری اپیل ہے ان سے بھی کہ آپ اس پر تاریخ انساری صاحب سے بھی میں آج گفتگو کیا ہوں وہ بھی ایکشن لے رہے ہیں تو خدارہ یہ ایف آئر آپ کے لئے چاکلٹ ہے یہ پیپر میٹ ہے مسلمانوں کے لئے اور جو دلال جو بیچ میں آکے بچوں کو سمجھا رہے ہیں ایف آئر ہو گیا ایف آئر ہو گیا ارے دلالوں یاد رکھو اگر یہ تمہاری بہن کے ساتھ ہوتا تمہاری ماں کے ساتھ ہوتا اگر تمہاری اہلیہ کے ساتھ ہوتا تو تم خاموچ بیٹھتے کیا خاموچ بیٹھ جاتے ہجڑے پورے تو ان دلالوں کو امجداللہ خیل ان کی وارننگ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ مت کرو ایف آئر میں 307 ہونا attempt to murder case ہونا اس کو dismiss کرنا اس کو گرفتار کرنا ارے duty پہ نہیں رہتے وے آکے انہیں یہ حرکت کر رہا ہوں اور اگر انہیں duty پہ نہیں ہیں تو چار کانیشتے مل اس کے ساتھ کیوں آئے بتائیے انہیں ارے ٹی اے سار ٹی سی سرکاری بس ہے سرکاری بس کو نے روکا میں آج جو ہے بھی ان کو بھی میسیج کیا جو ٹی اے سار ٹی سی کے چیرمن سجنار صاحب آئی پی ایس جو سیبر آباد کے کمیشنر تھے جو دیشا ریپ کیس میں انکاؤنٹر کیے ان کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ٹی اے سار ٹی سی کی دیپارٹمنٹ کی طرف سے کمپلینڈ دیو ایک الگ کیس بک کراؤ کیسا انہیں بس کو روکا ہے سائی کل کے دن کچھ بھی ہو سکتا لوگ سفر کرنے ڈرین گے مسلمان بسوں میں ارے نکو بھئی کئی بھی روک لے رہے ہیں بس کو بلکے جب تک اس کو ترین ناٹ سیبن نہیں لگتا مسلمان اتجاج کرنا چاہیے ان تمام علماء مشاقین اٹھو کل خدیر کو مار دیے کسٹڈی میں آج ایک مسلم بچی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آگیا تلینگانہ سٹیٹ تلینگانہ سٹیٹ ریسیڈنچ مائنریٹی ریسیڈنچل اسکول میں ایک بارہ سال کی بچی جنم دے دی دو بچوں کو گرفتار کرے بیل پہ باہر آگئے وہ لوگ ایک مسلم بچی کو پریگنٹ کرے دو بچے تی ایک ہفتے دو ہفتے میں باہر آگئے خوم خائدین سو رہی پورے صرف کب اٹھتے چیف منسٹر الیکشن کا اعلان کرتے جا کے بریانیا کھاتے اپیل کرتے خدا رہا سملو اس مسئلے پر اگر اتجاج نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا ضمیر مر گیا تمام کا آنکھ میں آسو آگئے میرے وہ ویڈیو دیکھ کے جو بچی کے ساتھ حرکت کر رہا ہونے بال پکڑ کے کھینچرا ہونے میری بہن کے تم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو ایف آئر کا جو دھنڈورہ رچہ رہی نا ان تمام کو مو پہ یہ ایف آئر سے مارو اگر کوئی آئے تو بولو تری ناٹ سیوین ہونا اس میں سیکشن اس کو ایریسٹ کرنا اور چار پولیس والوں کے ایریسٹ کرنا اس کی اہلیہ کو ایریسٹ کرنا بڑا رواب جمع رہی چھینہ اپنے مرد کا ہے پولیس والوں وہ بھی ایریسٹ کرنا اور اس کے ساتھ اس کو سرویس کرنا چاہیے یار زندہ سوہبت بار